بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی حال اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرماؤں السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج میں جس عمل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ عمل بہت ہی پیارا ہے جو کہ قرآن پاک کی تین صورتوں کا عمل ہے اور تین سکھوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے بہت ہی مجرب ہے یہ عمل کیونکہ اس عمل کا تعلق قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورتوں سے ہے ان صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ ارشادات جان کر آپ کو اس عمل کی تاثیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اسی لیے آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے پیارے بھائی اور بہنوں جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ عمل تین سکھوں کا عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے تین سکھوں پر کرنا ہے اور عمل کو کرنے کے بعد آپ نے بتلائے گئے طریقے پر اپنے سرہانے کے نیچے رکھنا ہے اس کو رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ پانی کا رنگ تو تبدیل ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی ہمارے اکثر بھائی اور بہنیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی کام کھلتا ہی نہیں ہے یا پھر کہتے ہیں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں چلتا ہمارے نصیب بھی بند پڑے ہیں اور قسمت سوئی ہوئی ہے تو ایسے تمام بھائی اور بہنیں اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے نصیب کھل جائیں گے اور آپ کی قسمت جاگ جائے گی اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور جو سکے آپ نے لینے ہیں وہ اس ترتیب سے لینے ہیں کہ ایک سکہ آپ نے پانچ روپے کا لینا ہے دوسرا سکہ آپ نے دو روپے کا لینا ہے اور تیسرا سکہ آپ نے ایک روپے کا لینا ہے اور ایک بات یہ دیہان میں رہے کہ آپ جس ملک میں موجود ہیں اس ملک کے حساب سے آپ نے یہ سکے لینا ہے کیونکہ ہمارے جو بہن بھائی بھار ملکوں میں موجود ہیں وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کون سے سکے لینے چاہیے پاکستانی کرنسی کے ہی سکے ضروری ہیں تو اس لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بھی ملک میں آپ موجود ہیں وہاں کے سکوں پر آپ عمل کریں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی جیب میں پاکستانی کرنسی موجود ہے یا نہیں تو آپ عمل نہیں کر سکیں گے پیارے بھائیوں اور بہنوں ایک بات یاد رہے کہ جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو یہ پریشانی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی مسئبت یہ پریشانی بھیجتا ہے تو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کا بندہ اسے یاد کرے اور اللہ کی جانب رجوع کرے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو پکاریں یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور بڑی ہی مہربان ہے اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں دیکھنا چاہتا اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور ہمارا یہ عمل جو کہ سکھوں کا عمل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے اس عمل میں جن صورتوں کا ورد آپ نے کرنا ہے وہ بہت ہی مبارک ہیں کیونکہ ان کی فضیلت اور طاقت کا ذکر احادیث نببیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے اس بارے میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آگے چل کر بتائیں گے جن کو آپ نے لازمی سننا ہے جب آپ یہ احادیث سنیں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے البتہ پہلے آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں اس عمل کے لیے آپ نے تین سکھ کے لینے ہیں پانچ روپے کا دو روپے کا اور ایک روپے کا سکھ کا آپ نے لینا ہے اگر ڈالر والے کسی ملک میں ہیں تو پانچ دو اور ایک ڈالر کے تین سکھ کے لینے ہیں اور اگر ریال یا دینار والے ملک میں ہیں تو پانچ دو اور ایک ریال کے دینار لینے ہیں یاد رہے کہ ہر ملک کے سکھے تو ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کے حساب سے سکھ کے لینے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر ایک سکھے پر اکیس مرتبہ سور فلک پڑھنی ہے اور دوسرے سکھے پر آپ نے سور ناس پڑھنی ہے اور تیسرے سکھے پر آپ نے سور اخلاص اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یہ تین سورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سکھوں پر دم کر دینا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہ سکھے پانی کے اندر ڈال کر چھوڑ دینا ہے ان کو اپنے بیڈروم میں رکھ لیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ عمل سات دن کا عمل ہے تو آپ نے پہلے دن یہ عمل کر کے ان سکوں کو پانی میں چھوڑ دینا ہے ایک بات یاد رہے کہ اس عمل کے شروع میں بھی آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑنا ہے دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل اسی طرح سے کرنا ہے سکوں کو پانی سے نکال لیں ان پر یہ عمل کریں اور دوبارہ سکوں کو پانی میں چھوڑ دیں سات دن تک اس عمل کو اسی طرح سے دوہرائیں اب اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس عمل سے آپ کی جتنے بھی پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی آپ کی ہر طرح کے جاد اٹونے سے حفاظت ہوگی جتنے بھی بیماریاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور اس عمل کی برکت سے آپ کے رسک میں اضافہ بھی ہوگا اور یاد رہے کہ یہ فوائد جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ان صورتوں کے وہ خواست ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں اور یاد رہے کہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں یہ برکات پکی ہیں ان صورتوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے پیاری بہنوں اور بھائیوں جہاں تک بات ہے ان سکھوں کی کہ ان کا آپ نے کرنا کیا ہے تو یاد رہے آپ نے یہ سکھ کے سات دن کے بعد صدقہ کرتے نہیں کسی غریب کو دے دیں کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں کسی صدقہ جاریہ والے کام میں لگا دیں اگر توفیق ہے تو ان سکھوں کے ساتھ مزید پیسے شامل کریں اور یہ رقم صدقہ کر دیں چلیے اب آپ کو ان صورتوں کے فضائل بتاتے ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی وہ آیتیں ہیں اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے اقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آوز برب الفلق اور قل آوز برب بن ناس تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کی ہر طرح کے شر چادو پریشانی وغیرے سے حفاظت ہوتی ہے اور صور اخلاص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رزق کے حصول اور رزق کی فروانی کے لیے بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کرو پھر درود پاک پڑھو اور اس کے بعد صور اخلاص پڑھو تو انہوں نے یہ عمل کیا تو اس کا ایسا فائدہ ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرما دیا تو پیاری بہنوں اور بھائیوں اب خود ہی سوچ لو کہ ہمارا یہ عمل جو ان صورتوں کا ہے اس سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کی زندگی سے پریشانیاں شرور اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور رزق آنے لگے گا تو یقیناً آپ کا نصیب اس عمل کی برکت سے بدل جائے گا لہٰذا خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین